جیفری صاحب اور یہ جو ہمارے حضور کے صلاح خلاف ہے نا جو غستاخی کرے نرسنگ آنند سوامی اس کے خلاف آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں دیکھئے نرسنگ آنند سرسواتی سوامی جو داسنا مٹ کا ارچک ہے اس نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے بھرمتی کی ہے غستاخی کی ہے اس کے طالب سے یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں سارے عالم کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھےس پہنچائی ہے اور ریلیجس سنٹیمنٹس کو اس نے ہرٹ کیا ہے اس کے خلاف کئی ایک جگہ ایف آئیر درج ہو چکی ہیں دلی سے ایک ایمیل ایمانت اللہ خان انہوں نے بھی ایف آئیر درج کی ہے ہیدراباد میں ایف آئیر درج ہوئی ہے مدھر پردیش میں ہوئی ہے کرناٹک میں ہوئی ہے اسی طریقے سے ہم کرناٹکہ مسلم پولیٹیکل فورم کے جانب سے ہم نے بھی ایک ایف آئیر کے لیے کمپلینٹ دیا ہے ابھی تک ایف آئیر بھی نہیں ہے اس کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں لیکن میرا آج پبلک آپ کے میڈیا کے ذریعے پبلک کو یہ کہنا ہے کہ دیکھئے ایسے ملون مردود جو زہر اگلنے والے ہیں ایسے لوگ آتے رہیں گے اپنی پاپولاریٹی کے لیے لیکن ہم لوگوں کو خانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے خانون کے دائرے میں ہوتے ہوئے ان کے اوپر جتنے ہو سکے اتنے کمپلینٹس ہم کریں اور خانونی ایکشن لینے کی کوشش کریں یہ سب سے پہلا مطالبہ باہیسیت یہ مسلمان باہیسیت یہ ہندوستانی جو ہے جو بھی ہندوستان کے آئین کو یا ہندوستان کے خانون کو وائلنٹ کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس میں صرف مسلمانوں کا نہیں سبھی امن پسند ہندوستانیوں کا جو ہے رول ہونا چاہیے اس کے اندر غیر مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی کسی اور کے مذہب کے بارے میں بے حرمتی کرے یا غلط باتیں کرے تو ان کو بھی جو ہے ایک جوٹ ہو کر آگے آنا چاہیے اور اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ایک اور دوسری چیز جب بھی الیکشنز آتے ہیں تب پولٹیکل لیڈرز قوم کے نام پر ووٹ لیتے ہیں قوم کا رپریزنٹیشن کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن جب ایسے حالات آج کل جو ہے ایک فیشن بن چکا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا یا پھر اسلام کے بارے میں کچھ غلط بولنا وہ فیشن سا بن چکا ہے اس کو روکنے کے لیے کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے ایسے کوئی کڑے خدم نہیں اٹھائے ہیں جس کے وجہ سے یہ چیز روک سکے یہ ایک پولٹیکل ڈیکٹکس ہو چکا ہے جو جتنا مسلمانوں کے خلاف بولے گا اتنا پاپلر ہوگا اور آنے والی جنہوں میں اس کو اتنی جو ہے ریڈیکل فورسز سے فیسسٹ فورسز اور بی جے پی جیسی طاقتوں سے جو ہے اس کو اور پروموشنز ملتے جائیں تو وہ ریس میں ایسے پاکھنڈی لوگ ایسے دیش بیرودی لوگ جو ہے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تاجب کے بات یہ ہے کہ پریس کلوب آف انڈیا میں بیٹ کر کے ایسا سٹیٹمنٹ وہ دیتا ہے اور دینے کے بعد جو ہے ایفائر ہونے کے بعد بھی جو ہے اس کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوتی اس کی گرفتاری کو مانگ کرتے ہوئے ہندوستان کے کئی ایک جگہ جو ہے اتجاج ہوئے ہیں کئی ایک جگہ ریکویسٹ بھیجے گئے ہیں لیکن اب تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی آپ کے میڈیا کے ذریعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی پولیٹیکل نمائندے ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو خوم کی رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں سے میری پرخلوص گزارش ہے اپنے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو ہے ایک پریشر مانٹ کریں اور صرف نرسنگ آنند سرسو کی سوامی ایک ہی نہیں ہے ایسے کئی ایک سوامی ہیں جو اپنے اپنے بیلوں میں بیٹھ کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ہندو مسلم کے بیچ میں جو ہے زہر اگل رہے ہیں اور بہت ساری کوششیں جو ہے ہندوستان کو توڑنے کی کر رہے ہیں تو آپ لوگ آگے آئیں آگے آ کر ایسے پستائی طاقتوں کو کمزور کر دیں اور ان لوگ کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے ایسے لوگ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں کسی بھی مذہب نہ صرف مسلمان کسی بھی مذہب کے کوئی بے حرمتی نہیں کرنے چاہیے یہ گنگا جمنی تحصیب کو برخار رکھنا چاہیے سیکلوریزم کو برخار رکھنا چاہیے